ہیلو اسلام علیکم دوستو ہمارے افم 107 کے سبھی سامین کو میرا تہی دل سے اسلام علیکم ویڈیو نگ نمشکار سسرکال اور اس وقت یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فرم دوہا کارنش دوستو آپ دیکھیں کوئی بھیڑ بار نہیں ہے کوئی بھیڑ بار نہیں ہے کوئی لوگ نہیں ہے کوئی ٹرافک نہیں ہے آئی آئیے جلدی جلدی آئیے اس ویڈیو کو جوائن کیجئے لائیو فرم کارنش ایف ایم 107 کے فیس بک پیج میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں میں ہوں آپ کا سافی آپ کا دوست آر جی ویڈ جی ہاں میں ماننگ میں شو کرتا ہوں wake up with ویڈ وہی بندہ ہے جو شام کو بھی آپ کے ساتھ اس لائیو ویڈیو میں جڑا ہوا ہے لائک ہارٹس کم آن کم آن لائک ہارٹس بلکل ملا چاہیے دوہا کارنش کے لیے دوہا کارنش بلکل تیار ہے اور نہ کیول دوہا کارنش میرے دوستو پورا کا پورا قطر پورا تیار ہے 100% 200% ready to welcome the world پوری دنیا کا استقبال کرنے کے لیے قطر تیار ہے اور ہم سب بھی ہمارے کتری بھائیوں کے ساتھ میں کندے سے کندھا ملا کر کھر مقتم کریں گے ساری عوام کا جو یہاں فوٹبال کا عالمی کپ دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کارنش ایسا ایسا نظارہ بہت کم دیکھا ہوگا اپنے کارنش میں ایک دم کھالی روڈ اوہو آپ روڈ پر وارک کر رہے ہیں اس وقت یس شاندار میرے بھائی جو لوگ ہمیں لائیو جوائن کر رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم حافظ بھائی بہت بہت دھنیواد واؤ سپیکٹاکولر یس ہم چلے گی ابھی میں نے ایک پاکستانی بھائی سے بات کی اور وہ سپرائز تھے وہ شوق تھے اس کارنش کو دیکھ کے وہ لے یار یہ میں کسی الگ دنیا میں آگیا ہوں آج واقعی ویسے ہی لگ رہا ہے الگ دنیا میں آگئے ہیں اور یہ تو ابھی شروعات ہے it's not even a trailer it's a teaser it's a teaser کیونکہ تھوڑی دنوں کے بعد جو کارنش میں ہونے والا ہے ویسا آپ سب نے کبھی نہیں دیکھا ہے یس ورلڈ کارنیول جہاں گلوبل کارنیول یہاں پر ہونے والا ہے جو شروع ہوگا ورلڈ کپ کے ٹائم سے یعنی 20 تاریخ سے 18 دسمبر تک اوہو بہت بہت مزا آنے والا ہے اور یہ پوری جو کارنش کی لوکیشن ہے یہ سب ہی لوگوں کے لیے ہے یہاں آنے کے لیے آپ کو ہائی آکارٹ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی کبھی بھی آ سکتا ہے کبھی بھی آ سکتا ہے واقعی beautiful اور مجھے یہاں سڑک پہ وارک کرتے ہو especially کیونکہ پیڈیشننٹ پہ تو ہم یہاں ہمیشہ وارک کرتے ہیں اور یہ سڑک پہ وارک کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پہ security کے لیے MOI کے اندارے سے ہماری پولیس تینات ہے بلکل الگ الگ چیک پوائنٹ سے ہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور ساتھی بسز بسز آپ کو یہاں تک پہنچائیں گے بہت سارے سوال ہوں گے آپ کے ذہن میں کیار اوہ اوہ بیوٹیفل بیوٹیفل دوستو پہلے آپ نظارہ دیکھئے اس تیور کے تو آپ جانتے ہوں گے میں کچھ زیادہ ہی نزدیک ہویا ہے ہمیشہ ان بیلڈنگز کو ہم لوگ دور سے دیکھتے ہیں یا تو گارڈن سے یا تو سمندر میں جب داؤ کروز میں جاتے ہیں تب وہاں سے دیکھتے ہیں تو ایک بڑا وائیڈ سا ویو ملتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن جب آپ ایک دم نزدیک آ جاتے ہو تو کیمرے کی ایک فریم میں ان سب کو اکٹھا کر پانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے واقعی but amazing look at that look at that building وہ نئی ابھی نئی screens لگ گئی اس پوری ویلڈنگ میں الفردان ٹاور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اور وہ flags دکھ رہے ہیں الگ جتنی بھی countries جو پارٹسپیٹ کر رہی ہیں 32 countries دو ہزار بائس کے ورلکپ میں ان کے سارے flags آ رہے ہیں نام لکھے آ رہے ہیں اس میں بہت سائی انیمیشن وہ بہت سائی انیمیشن ہے don't worry وہ بہت جلدی ہم اپنے سٹوری پر شیئر کریں گے میں نے آلیڑی وہ پکچرز نکال لی ہے کیونکہ بہت لوگ ہیں جو شاید نہیں آ پاتے ہیں کونڈش کی طرف اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مس کریں گے no way FM 107 نے پوری coverage آپ تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے اور ہم ہر جگہ سے ہر location سے قطر کے ہر location سے آپ تک خبریں لے کر آتے رہیں گے coverage لے کر آتے رہیں گے اب چلیے کچھ معلومات کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا میں کیمرے کو پلٹتا ہوں ذرا اپنی شکل بھی آپ کو دکھا دوں السلام علیکم ییس 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 آئی نو تھوڑا سا ہلکا ایسا سوائٹ ہوگا کیونکہ میں کافی دیر سے یہاں پر واک کر رہا اور جو میں بس کی بات کر رہا تھا چلیے یہاں پر بس نظر آئی گئی مجھے تو میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ دیکھیں بس اسے کہتے ہیں کارنش شٹل اس بس کا نام ہے کارنش شٹل ایک وہاں سے جا رہی ہے اور یہاں ایک آ رہی ہے ہر پندرہ منٹ میں یہ کارنش شٹل آویلبل ہوگی اور یہ فری سرویس ہے یہ فری یار کتر جیسی سویدہ کوئی اور ملک نہیں دیتا یہ فری سرویس ہے آپ لوگوں کے لئے فری سرویس ہے ہر پندرہ منٹ میں یہ بسز ملیں گی اور یہ بسز کی جو سیوہ ہے یہ شروع ہوگی صبح نو بجے سے اور یہ چلے گی رات تین بجے تک imagine صبح نو سے لے کے رات تین بجے تک ہر پندرہ منٹ میں ایک بس آپ کو پک کرے گی کارنش میں لے کر آئے گی آپ کو ڈروپ کرے گی واؤ give it up اس بات کے لئے come on hearts ملنا چاہیے لائکس ملنا چاہیے come on کتر کے لئے اور یہاں پہ کومنٹ بھی آنا چاہیے we love کتر i love کتر کا کومنٹ آنا چاہیے yes اور کومنٹ میں کتر کے لئے تھوڑی پریئرز because صرف آج سے اگر آپ کاؤنٹ کریں اب تو time تبدیل ہو گیا ہوگا کیونکہ 20 تاریخ کو 7 بجے سے match شروع ہونے والا ہے اور اب یہ already 6 یعنی آپ دیکھیں تقریباً 19 دن باقی ہے اس مہان ورلڈ کپ کو اس سب سے بڑے ٹورنمنٹ کو جو پہلی بار گلف ریجن میں پہلی بار middle east میں ہونے جا رہا ہے so yes come on میرے بھائی come on yes likes hearts بننے چاہیے آپ کے تو میں نے آپ کو بتایا یہ Cornish shuttles یہ ہر 15 منٹ میں آپ کو ملے گی اور یہ سیوہ شروع ہوگی صبح 9 بجے سے لے کے رات 3 بجے تک اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کارنش کیسے کیسے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈرائیو تو بلکل بند ہے بلکل ڈرائیو بند ہے تو آپ کیسے پہنچیں گے چلیے اس پہ بھی نظر ڈال دیتے ہیں سب سے بیسٹ اوپشن ہے میٹرو بیسٹ اینڈ چیپیسٹ یس کیونکہ آپ دیکھیں میٹرو تو کتنا کم میٹرو کا کراہ یہاں پہ دنیا میں کہیں پہ بھی اتنے کم میں آپ میٹرو نہیں چڑھتے ہیں بہت اچھا ریٹ ہے اور بہت اچھی فیسیلیٹی ہے ورلڈ کلاس میٹرو اتنے کم دام میں میٹرو میں آپ آئیے اور میں آپ کو اسٹیشن کے نام بتاتا ہوں سوک واقف البدہ کارنش اس کے بعد کتر انرجی دی ای سی سی دوہا ایکزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور ایک یہ جو بیلڈنگ آپ جہاں پہ فلاگ دیکھ پا رہے ہیں اس کے پیچھے دی ای سی سی دوہا ایکزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر جو ہیا کار سینٹر بھی ہے وہاں پہ اس میٹرو سٹیشن میں آپ اتنے کیں پیدل جل کے یہاں پر آسکتے ہیں دوسرا اپشن ہے ٹیکسی ٹیکسی آپ چاہیں ٹیکسی کر کے آسکتے ہیں اور ٹیکسی الگ 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 میں اشگال ٹھار جو ہے آل بیدہ میٹرو سٹیشن سوک واقف ان علاقوں میں آپ کو ٹیکسی ڈروپ کرے گی اور وہاں سے آپ پیدل جل کے آسکتے ہیں تھوڑا پیدل چلنا تو بنتا ہے ویسے بھی موسم بڑا شاندار بڑا خوبصورت موسم ہے تو ایسے میں پیدل چلنا ضروری ہے تھوڑا ایکسرسائز بھی ہو جائے گی دیکھنا اور جو پیدل چل کے الگ الگ ملکوں کے ایسے فلیگ ٹائپ کا ڈیزائن جو بنا ہوگا یہ یہ پوری سڑک پہ لگا ہوگا ہے اس کے لابہ ایک اور ڈیزائن ہے جو آگے وہاں پہ لگا ہوگا ہے پھر میں آپ کو کچھ اور دکھاتا ہوں چلتے جلتے ہم لوگ بات کرتے کچھ اور بھی دکھا دیتا ہوں الگ الگ جتنی بھی کنٹریز پارٹسٹریپیٹ کر رہی ہیں ان کا پورا نام جو کونش کا پیڈسٹریر ہے جہاں پہ لوگ ووک کرتے ہیں جہاں پہ سائیکلن چلائیتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے جس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کے فوٹو بھی آپ کچھا سکتے ہیں اور آپ نے بہت ساری فوٹوز دیکھیں گے چیئر فیبولیس کروائیشیا سوچ لینڈ کتر دوہا یہ سب لکھا ہوگا ہے وہ بھی بہت اچھا ڈیزائن ہے جس کے اوپر فوٹو کچھانا اور وہ بڑا وارل بھی ہو رہے ٹک ٹاک اور ریلز پہ سپیشلی تو یہ جب آپ پیدا چلیں گے تب مزا آئے گا سو نا میٹرو کے باد دوسرا اپشن ہے ٹیکسی تیسرا اپشن ہے بسز یس بسز فیسیلیٹی آویلیبل ہیں آپ سب کے لیے اور چوتھا اپشن ہے آپ اپنی گاڑی پاک کیجئے اور پاک کی باد اپنی میٹرو میں آئی آرام سے بیٹھئے گھومیے گھامیے اس کے بعد واپس میٹرو سے جائیے ایک اور اعلانات جو کیا گیا ہے کہ جو Cornish کا سٹیشن ہے وہ 11 تاریخ سے صرف exit رہے گا exit رہے کا مطلب کیا ہے کہ آپ Cornish سٹیشن سے صرف آ سکتے ہیں واپسی کے ٹائم پہ آپ Cornish سٹیشن سے جا نہیں سکتے ہیں لیکن ونوے ہو جائے گا آپ آ رہے ہیں لیکن جا نہیں رہے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری معلومات Cornish کے حوالے سے اب Cornish میں ہونے کیا حوال ہے جلدی سے quick وہ ابھی کیا بات ہے یہاں پہ دیکھیں آپ thank you so much message آ رہا ہے محمد نیمدین بھائی کا hi thank you so much thank you جی اور ابھی کچھ تیاریاں چل رہی ہیں یہ کچھ گاڑیاں جو ہیں تیاریوں کا حصہ جنہیں سپیشل پرمیٹ ہے یہاں پہ ڈرائیو کرنے کا کیونکہ بہت ساری تیاریاں چل رہی ہیں so global carnival جو دوہا کانش ہوسٹ کرنے والا ہے دوہا کانش یہ چالو ہوگا اپنا 20 تاریخ سے officially اس کی جو اپنیگ ہے 20 تاریخ سے اور 20 تاریخ سے لے کے 18 دسمبر تک یہ چلنے والا ہے تو main attraction ہے water show water show پہلی بار اتنا بل water show کتر میں ہونے والا ہے اور وہ 3 بجے سے شروع ہو کے ہر آدھے گھنٹے میں water show ہوگا کانش میں دوسرا ہے light sound and light show وہ exactly 9 بجے آپ دیکھ پائیں گے کانش پہ ہر دن رہے گا یہ every day every day دیکھیں میں اس دن کر رہا تھا تھوڑا سا زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ یہ عربی میں کیا لکھا ہے عربی اتیش میں پڑھ تو نہیں پاتا ہوں آپ جن کو پڑھنا آتا ہے وہ سمجھ گیا ہوں گے ایسے ڈیزائنز ہر جگہ بنے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھنے میں بھی مزا تب ہی آتا ہے جب آپ پیدا جلتے ہیں دیکھیں ایک اور ڈیزائن یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ نظر آ رہا ہے I know بہت لوگ کورنش نہیں آپ آتے ہیں جیسے میرا تو ڈیلی آنا جانا ہے کتا خوبصور لگ رہا رہے بیلڈنگ بیلڈنگ اب یہ ایم شور یہ جو بیلڈنگ آپ دیکھ رہے یہ والی اس میں بھی کچھ لائٹ آویٹ بہت جلدی لگ جائیں گی ویدن فیو دیز اور سیکیورٹی جو ہے بیگ شاڈ آو گوئی آوٹ ٹو مینیسٹر آف انٹیریر جتنے ادارے سیکیورٹی فورس میں لگے ہوئے ہیں ٹورنمنٹ سیکیورٹی فورس میں ان سب کے لیے دعا کیجئے بہت اچھے سی ورلکاپ ہونا چاہیے اور ایسا ورلکاپ جسے دنیا والے یاد رکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو کونش کی میں بات کر رہا تھا ہمارے فیسٹیول جو جو ہونے والے ہیں گلوبل کارنیوال جس کی میں بات کر رہا تھا گلوبل کارنیوال میں واتر شو ہے ساون نید لائٹ شو وہ وہاں جو لوکیشن آپ کو نظر آ رہی ہے جی وہاں پہ ہونے والا یہ اور پوری چھے کلومیٹر کے سٹریچ میں رائٹ فرم دہ شیرٹن آپ دیکھیں شیرٹن جب یہ اس علاقے میں کوئی بھی بیلڈنگ نہیں تھی تب یہ شیرٹن بیلڈنگ تھی جو آپ کو پنک کلر میں نظر آ یہ آئیکونک قدیم ترین عمارت ہے کتر کی اور جب یہ کوئی بھی عمارت کوئی بھی بیلڈنگ نہیں تھی تب دور سے جب کوئی جہاز آتا تھا تو یہ نظر آتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ کتر آ گیا یہ وہی بیلڈنگ ہے آئیکونک ہوتیل یہاں سے لے کے پورا ہوں گے کھانے پینے کا بندبست ہوگا لائٹ شوز کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو ووٹر شو کے دیکھنے کو ملے گی پوچھ مط پوچھ مط سو ایک بار چلیے اپنے اس ویڈیو کے اختتام پہ پہ ملومات تھی آپ کو کھانش کے حوالے سے موٹے موٹے طور پر دی دی بس پورا ٹرائل چل رہا بس اس کا یہاں پہ دیکھیں سٹیشن بھی بنا ہو ہے بس جتنے لوگوں نے محنت کری وہ محنت رنگ لارہی ساف نظر آرہی اور وہ فائنل جو کہتا نا فائنل ٹاونٹ ڈاؤن وہ فائنل ٹائم آ چکا ہے دوستو exactly انیس دن باد ایک مہان ٹورنمنٹ کھتر میں ہونے جا رہا ہے سو ھینکیو سو دوستو آپ جلدی کر رہے ہیں nice good good very good Arabic میں لکھا ہے shark okay اچھا thank you so much سید خاتم بھائی thank you very much آپ نے مجھے بتا دیا بہت بہت شکریہ پریت سبر بھائی very good لیاکت بھائی دیکھ بہت شکریہ thank you so much very nice like hearts like hearts تو ملنا چاہیے please 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 like hearts کتر کے لیے like hearts ملنا چاہیے دو چار میرے لیے میرا نام وید ہے اور میری کمینٹ بھائی کلیے تھوڑا سا تھوڑا تو ملنا چاہیے please اتنا تو deserve کرتا ہوں آپ لوگوں کی محبت بہت شکریہ good news good news سپر لال بہادر گپتا جی گپتا جی کیسے آپ سب بڑیا محمد نایمد دین بھائی 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 کازی بھائی بھول رہے ہیں کچھ i love qatar yes we all love qatar and share this video اس معلومات کو آپ سب لوگوں تک پہنچائیے about doha cornish اور تیار ہو جائیے کیونکہ cornish کا جو یہ celebration ہے جو global carnival یہ کیونکہ یہ کیونکہ یہ بہت خوبصورت لگ رہے یقینا یہ لائٹ ہیں اور سڑک بیچ بیچ جا سکتے ہیں تھانک برادر تھانک ی ڈوین جو جو یہ جو 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 کمپنیز سے ہیں کیونکہ جب کوئی بہت بڑا بڑا ہوتا تجربے کار منجر سے لگتے ہیں ایوین کمپنیز لگتی ہیں اور ریسنٹلی جو میں نے ایک پریس کانفرنس اٹن کی تھی اس میں مجھے بتایا کہ جو لسیل میں در فیسٹیبل ہونے والا ہے اس ایوین کو منجر کرنے کے لیے جو کمپنی آرہی ہے اس کمپنی نے بیجنگ اولمپک کی اوپننگ سیریمنی بھی کی تھی تو کتر کوئی بھی چھوٹی چیز بھی نہیں چھونا چاہتا ہے بیسٹ آف بیسٹ اس دنیا کو دینا چاہتا ہے بیسٹ آف بیسٹ یہاں پہ کمپنی ہیں بیسٹ آف بیسٹ سہولتے ہیں سویدھائیں ہیں کوئی بھی کسر نہیں چھونا چاہتا ہے اور باقی اوپر والا ہمارے ساتھ ہے آف گائز شیئر دس ویڈیو اور سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی میرے نام وید دعا میاں دکھنا سلام اللہ لکا اور اس ویڈیو کو میں تھوڑا سا بابے بولتا ہوں تھانک یو گائز